جالی مسئلے بنائے ہیں بعض لوگ علی بھائی بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے یعنی میں نے کہا لگے کہ آپ بھی ان میں سے ایک ہیں نہیں نہیں بعض لوگ بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے یا فتنے کے لفظ سے بڑا ڈال لگتا ہے نہیں واقعی میں وہ فتنہ اور بڑی تکلیف دے کیونکہ ہمارے گھر کی مسلمان خواتین جو ہیں اس کی وجہ سے بڑی جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو رہی ہیں کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ میرے بھائی یہ جو آپ نے ایک راگ لاپاو ہے نا اور آپ بھی یہ بات کہتے رہتے ہیں مخلوط اجتماع اختلاعات ممنوع ہے نہیں ہونا چاہیے مکس گیترنگ عورت مرد کا تو ان کی یہ دلیل دینا شروع ہو گئے ہیں وہ اس طرح کے لوگ کہ بھائی اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے مکس گیترنگ سے تو آپ بیت اللہ کا حج بند کروا دیں مکس ہوتا ہے اختلاعات کے ساتھ ہوتا ہے تواب بند کریں الگ الگ حج کروا لیں اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے اسلام مکس گیترنگ کے کس پوائنٹ آف یو سے خلاف ہے اور کس پوائنٹ آف یو سے خلاف نہیں ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی تو بات ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کسی جگہ پر اجنبی مرد و عورت الادہ ہو تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے ایک ہے کمبائنڈ فارم میں کمبائنڈ فارم میں ہم کبھی بھی خلاف نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک بس ہے اس میں نامحرم مرد و عورت بیٹھے ہوئے کمبائنڈ فارم میں ایک کمرے میں نہیں ہے وہ لیکن سیٹ بائی سیٹ نہ بیٹھے عورتیں ایک طرف ہو جائیں مرد ایک طرف ہو جائیں جارے کٹھائی ہیں وہ جس طرح عرب میں کیا ہوتا ہے جب آج کے موقع پر جاتے ہیں کمرے تھوڑے ہوتے ہیں ایک کمرے میں چھے بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں چھے کی عورتیں دوسرے کمرے میں چھے عورتیں ہو جاتی ہیں چھے ادر ہو جاتے ہیں تو ہمیں تو کوئی ستراز نہیں ہے اس طرح جاز میں بھی اگر سیٹوں میں مرد و عورت آپس میں ایجسمنٹ کر لیں اور اجازے کی ہو تو ایسی مکس گیدرنگ سے زمیں کوئی اختلاف نہیں سکتا ہم نے کہاں کیا کہ اس میں مکس گیدرنگ کا کوئی ایشو ہے ہمیں جس مکس گیدرنگ سے ایشو ہے اس میں آپ مرد و عورت اجنبی مرد و عورت کا آپس میں انٹریکشن تو ان کی دلیل بالکل باطل ہے کیونکہ توافع کعبہ کے دوران آپ کی بیوی کسی دوسرے مرد سے بات نہیں کرتی ہے نہ اس کی بیوی آپ سے بات کرتی ہے میاں بیوی آپس میں محرم وغیرہ اپنا وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ جو مکلوت گیدرنگ والا چکر ہوتا ہے اس میں بھی وہ بعض کا دھکے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی مرد کیا کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو آگے رکھتے ہیں اور یوں لے کے چل رہے ہوتے ہیں یہ عملی تواتر کے ساتھ مسلمان اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے وہ مکس گیدرنگ اس کو اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس میں انٹریکشن نہیں ہوتا یہ جو مخلوق گیدرنگ کروا رہے ہیں اس میں مرد و عورت آپس میں ٹھٹے مزاگ کرتے ہیں تو ہرمین میں تو نہ توافع کعبہ کے دورانہ اور یہ صرف توافع کے درمیان یہ تھوڑی سے ایک ہرڈل آتی ہے ادر بھائی جب نماز کی باری آتی ہے نا عورتیں لگ ہو جاتی ہیں مرد لادہ ہو جاتے ہیں تو مکس گیدرنگ تو ہوتی نہیں ہے ان کو کیا آپ بھی اس طرح کیوں مکس گیدرنگ کر دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کسی شادی حال میں مرد و عورت بنائیں ہر بندہ اپنی بیوی کو لے کے لاد لادہ بیٹھ جائے اور کسی کی بیوی دوسرے مر سے بات نہ کرے سارے اپنے اپنے کام کریں تو آپ کریں اور ہرمین میں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ زب لوگ عبادت کرنے گئے ہوتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی کہ اپنی کسنٹیشن اللہ کی طرف رکھیں تو وہ وہاں پہ بھی برے لوگ موجود ہیں لیکن کم ہے وہ ایک کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے اور اس میں بھی مکس گیدرنگ اس طرح سے نہیں ہے اور دوسری اس کی صندت تو اللہ نے نازل کی ہے نبی الاسلام نے اس طرح کی مکس گیدرنگ کو اگر کہیں اور انڈورز کیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اس سے دلیل پکڑنی ہے تو نبی الاسلام نے کیوں نہیں پکڑی ہے عام نے تو فرمایا جہاں دو مردوں عورت لادہ ہوتے ہیں تیسے شیطان ہوتا ہے اس کو انڈورز کر دیا وہ دلیلیں خاص ہیں دلیلیں عام کرنے کے لیے آپ کو چیزیں لانی پڑیں گی الٹا آپ کو تو یہاں تک ملتا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا عورتوں تم اس وقت تک صف میں قیام کی طرف نہ جائے کرو سجدے سے جب تک کہ مرد کھڑے نہ ہو جائے کیونکہ مردوں کے لباس بھی پورے نہیں ہوتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے تو باس کا شرمگاہ پیچھے سے نظر آتی تھی اور عورتوں کی صف آخری والی ہوتی تھی تو نبی الاسلام نے ان کو کہا اچھا عورتوں کی مکس گیدرنگ ہے تو مردوں عورت کو ایک صف میں کوئی نہیں کھڑا کیا گیا آخری صف عورتوں کی کیوں بنائی گئی ہے مکس گیدرنگ تو کبھی بھی نہیں دی مطلب آپ کو مکس گیدرنگ سے صرف اتنا ہی اعتراض ہے کہ اگر میں یہ مثال سے پوچھنا چاہوں آپ سے کہ اگر یہاں پہ یہ خواتین بیٹھی ہوں اور ہم یہاں پہ مرد کے ایک لائن ہو تو اس سے آپ کو کوئی پردے کے لیے یا حائل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ ایسے کس لیے بیٹھیں گے ادھر دین سیکھنے بیٹھ سکتے ہیں دین سیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے نہیں ابھی تو مکس گیدرنگ پہ بات کرے نہیں نہیں یہ طریقہ نہیں غلط ہے اس طرح دین سکھائے نہیں صاحبہ اور تعبین نے نبیل اسلام نے نہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے بات کی تھی ایک خاص یعنی سفر کرتے ہوئے شادی میں بھی بعض وقت ہو جاتا ہے ظاہر ہے وہاں تو مجبوری ہے اس کا تو کوئی اور آپشن ملے بلنی اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت لادہ لادہ ہی ہوتے ہیں اس میں انہوں نے پردہ لگایا ہوتا ہے ہاں ایدھر پردہ لگا لے اور میرے آگے بھی پردہ لگایا نہیں تو پردے کی قید ہو گئی نا پھر ہاں پردے کی قید تو ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کس مکس گیدرنگ کو ہم غلط سمجھتے ہیں چلے مزاگ میں وہ لادہ سے بیٹھ جائے وہ تمہیں ایک مثال کے طور پر ایک بات کی تھی نا کہ اگر کوئی اتنے ہی عذاب پڑ جاتا ہے کہیں پہ تو وہ لادہ بات ہے اس طرح ہو گئے ہی نہیں ہونا ہی نہیں ہے کوئی لادہ لادہ لے کے بیٹھے گا تو ہوتا ہے لیکن کی لینہ ہو یار اتنے سارے جیتے لادہ لادہ بیٹھے ہو کتنے ٹیبل ہی نہیں ہوں گے ہم نے تو وہ بات کیے جو ہوئی نہ پاسیبل وہ تو سٹارٹ اس سے ہوا ہے نا کہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کا موقع میں لادہ ہونا چاہیے آپ کو مکس گیدرنگ سے چڑھ کیوں ہے کابے والی کیوں نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کہ فرق کن مکس گیدرنگ کو آپ برا سمجھتے ہیں ٹرین پہ ایک ڈبے کے اندر ایوریج تین چار سو بندہ تو ہوتا ہے نا مکس گیدرنگ تو وہاں بھی ہوئی ہوئی ہوتی ہے لیکن خطرہ نہیں ہوتا ہم اس مکس گیدرنگ کو کوئی برا نہیں کہتے ہیں کبھی کوئی ٹائلٹ کے لیے نکلتا ہے ایک کمرے کے اندر تو مکس گیدرنگ ہی ہے نا مکس تو ہوتا ہے آپ پس میں گل مل جانا جہاں پہ مٹکہ ہو سکے مطلب کیا ہوتا ہے بولے بولے آنکھ مٹھا کریں اس چیز کی محالفت ٹھیک ہو گئے بس کافی ہے اس کو چھوڑ